میری کئی سالوں کی نمازیں اور روزیں قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کئی سالوں کی نمازیں اور روزیں ادا کر لیں یہ طریقہ ہے یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جتنے سالوں کی نمازیں ہیں اتنے سالوں کی نمازیں پڑھیں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو نماز سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ یہ نیت کریں زہر جب پڑھیں تو آپ کے میرے ذمہ زہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں جب بھی نیت ہوگی تو یہی ہوگی جب آپ دوبارہ فجر پڑھیں گے پھر آپ یہی نیت کریں گے میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھ لیا نا وہ تو ذمہ میں رہی نہیں ہے نہیں یاری نا وہ تو ذمہ میں رہی نہیں ہے تو وہ خود بخود دوسری نماز پہلے نمبر پہ آ جائے گی ان نمازوں میں جو آپ کے ذمہ میں ہیں سمجھ رہے ہو اسی طرح آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ کتنے سال کی نمازیں اندازہ ہی ہوگا یقین تو نہیں ہو سکتا کتنی سال کی فجر ہے بعض لوگ فجر کم پڑھتے ہیں زہر زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ زہر کم رکھیں فجر زیادہ رکھیں یہ سارا حساب کر کے ایک اندازہ ہی ہوگا اس کا یقین نہیں ہو سکتا تو اندازہ سے کر لیں اور جتنی جتنی نمازیں پڑھتے جائیں ڈائری میں سے وہ کٹتے جائیں بعض لوگ ڈائری کا نظام نہیں رکھتے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس لئے حافظے پر اعتماد نہ کریں ڈائری میں بخائدہ نوٹ کریں اور جتنی نمازیں ہوتی جا رہی ہیں ان کو کٹتے چلے ہیں تو انشاءاللہ یہ نمازیں آپ کی امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے جس سپیٹ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ ہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ نمازیں آپ کی امید ہے تو بھائی چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی نماز لازمی پڑھو ایک دن کی بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر گناہ ہونے کا خطرہ ہے بہت سخت اور ایک دن کی اگر پڑھ رہے ہو تو اگر موت آگئی تو وسیعت کر کے جاؤ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالی معاف کر دیں کہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے اب ایک دن میں پانچ نمازیں فرض بھی پڑھنی ہے پھر قضا بھی پڑھنی ہے تو اور بھی تو کام کرنے ہے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اولوالعظم ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں پانچ پانچ دن کی نمازیں قضا پڑھ لیتے ہیں ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے وہ تقریباً پچاس سال کی عمر میں دین پر آئے گورنمنٹ میں کسی ادارے میں آفیسر تھے پچاس سال کی عمر میں جب آئے ہیں تو ایسا انقلاب آیا ان میں کہ انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عالم بھی بنے وہ حافظ بھی بنے اور میرا خالق کتنے ساٹھ چالیس پچاس سال کی قضائیں عمری انہوں نے ایک سال میں نمٹا لی ہم جب بھی جاتے تھے ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہوتے تھے ایسا ٹائم کو منیج کیا انہوں نے تو ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بہرحال شارٹ ہیں ایسے لوگ تو آپ ایسے نہ بنیں اتنے ہی کر لیں کہ چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی پھر قضائیں عمری پڑھنے کا کوئی ٹائم ہوتا یا نہیں ہے فجر کے وقت میں زہر کی پڑھ سکتے ہو زہر کے وقت میں فجر کی پڑھ سکتے ہو مکرو وقت نہ ہو مکرو وقت جو سورج نکلتے ہوئے زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے ہوئے فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضاء فجر اور اثر کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے ہیں مگر قضائیں عمری پڑھ سکتے ہو وطر بھی پڑھنے پڑھیں گے اہناف کے ہاں وطر کی نماز کیا ہے واجب ہے اس پہ دلائل کیا ہے کیونکہ آج کلپ ایسے آرہے ہیں کوئی واجب واجب کچھ نہیں ہوتا اور یہ سنت موقع دہ کچھ نہیں ہوتا یہ بھی آرہے ہیں کلپ مارکٹ میں تو وہ نہیں فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں پس فرائز پڑھیں گے فرائز پڑھیں اور وطر پڑھیں ٹھیک ہے نا اور فرائز میں یہ آسانی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکت میں اگر کچھ نہ بھی پڑھیں تو بھی بولنے نا چلے گا فرض کی تیسری رکت میں تین دفعہ سبحان ربی العلا کہنے کی بقدر کھڑے رہیں تو بھی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکت وطر میں تیسری رکت میں پڑھنا پڑے گا فرض کی تیسری چوتھی رکت میں چاہیں آپ مختصر قرارت کر لیں تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے بہتر ہے سور فاتحہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ بھی اور اس سے نماز آپ کی مختصر ہو جائے گی سبحانک اللہ ومی حمدی کن نشہد واللا الہ الہ انتا نستغفر ونطوب إلی